سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں فاروق عمری آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم موضوع سماج و معاشرے کا ایک سلکتہ موضوع دہشتگردی اور آتنکواد ہم اس کی پرزور مخالفت کرتے ہیں یہ موضوع آج پوری دنیا کے لئے ایک چیلنج بن چکا ہے آج آتنکواد اور دہشتگردی کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ دنیا کا ہر انسان آج اس مسئلے پر سوچنے کے لئے مجبور ہو چکا ہے ناظرین یہ دہشتگردی یا آتنکوادی جب بھی یہ لفظ ہماری سماعتوں سے ٹکراتا ہے ہمارے کانوں میں آواز پہنچتی ہے تو ایسے بہت سارے بھیانک منادر ہماری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتے ہیں یقیناً یہ بہت ہی خطرناک بات ہے لیکن آپ کو تعجب ہوگا اور حیرت ہوگی کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج خطرناک موضوع آتنکواد دہشتگردی اس کو آج اسلام سے جوڑنے کی ناپا کوشش کی جا رہی ہے ناظرین یہ بہت ہی اہم مسئلہ بن چکا ہے کہ اسلام سے جوڑا جا رہا ہے آتنکواد کو دہشتگردی کو اس کی کیا سچائی ہے اور اس کا کیا اسلام سے تعلق ہے ان چیزوں کو جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمارا آج کا موضوع ہے آتنکواد کا ویرود اور الحمدللہ اس موضوع کی وضاحت کے لیے ہمارے درمیان ایک معزز مہمان شیخ عبدالحسیب مدنی حفیظ اللہ موجود ہیں میں ان کا پرزور استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم سے ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ یہ آتنکواد یہ دہشتگردی جس موضوع سے متعلق ہم گفتو کرنے جا رہے ہیں تو شیخ یہ بتائیے کہ کیا واقعی اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہے کیا یہ محسوس کرتے ہیں آپ کہ یہ موضوع جو رکھا گیا ہے آج اس کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطاعت وما توفیق الا باللہ علیه توکلت والیه انیب آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا ہے میرے خیال میں اس موضوع کی شروعات اور ابتداء اسی سوال سے ہونی بھی چاہیے اس لیے کہ جب تک ہم اس موضوع کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ نہ کر پائیں یا پھر اس موضوع پہ ہم بات اگر آج کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد کیا ہے ہمارے اپنے ناظرین کو ہمارے اپنے سننے دیکھنے والے حضرات اور خواتین کو اگر اس کا صحیح معنوں میں اندازہ نہ ہو تو شاید ہمارے اپنے موضوع میں جو آگے چل کر کئی قسم کے باتیں آئیں گی مختلف قسم کے پہلو آئیں گے بالکل صحیح ان کو سمجھنے میں جو ہے ہو سکتا ہے ان کو مشکل پیش آئے تو بہت اچھا سوال آپ نے ابتدائی میں کیا کہ کیا ہمیں اس موضوع پر آج ان حالات میں اس زمانے میں اس دور میں بات کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے نکات کی شکل میں کئی پہلووں سے روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ اس عنوان پر جو ہے کیوں بات ضروری ہے پہلے تو میں یہ کہوں کہ آج اس موضوع پر بات کرنا ایک مذہبی ضرورت بھی ہے اچھا ایک سماجی ضرورت بھی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر یوں کہیے کہ یہ خدمت خلق کا بہت بڑا باب ہے لوگوں کی خدمت کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں اس لیے کہ میدان میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ اس موضوع پر بات تو ہو رہی ہے لیکن کیا کوئی آدمی اس موضوع کو موضوع کی حیثیت سے لے رہا ہے یا پھر لوگ اس آتنکواد کے ایک لفظ کو ایک شبد کو ایک کلیمے کو دہشت گردی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور جب کسی موضوع کو آپ کسی خاص پس منظر میں لے جاتے ہیں تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ موضوع اپنی اصل شکل کھو بیٹھتا ہے اپنی جو اصل حیثیت ہے اس سے جو ہے ہٹ جاتا ہے اور ہٹنے کے بعد جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ اسی مقصد کی تکمیل کرنے میں اسے پورا کرنے میں لگ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو اس وقت پورے سماج اور سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے لکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے اور میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ سماجی مسائل میں اس وقت بین الاقوامی سطح پر پوری انسانی سماج کے جو مسائل ہیں ان کی بات کریں یا پھر اپنے ملک کی سطح پر بات کریں آپ کسی بڑے چینل کی بات کریں بڑے کسی اخبار کی بات کریں یا پھر کسے جو ہے چھوٹے موٹے چینل ریجنل چینل جن کو کہتے ہیں علاقائی قسم کے چینل ان پر بات کریں کوئی بھی مناسبت کوئی بھی واقعہ اس سے ملتا جلتا نظر آتا ہے تو لوگ فوراں دیکھیں گے بریکنگ نیوز بنتی ہے دہشتگردی کا موضوع جی صحیح کا آپ کوئی واقعہ کوئی حادثہ یا کوئی بھی غلط قسم کا کوئی آدمی پکڑا گیا کوئی بھی بات آتی ہے تو یہ بریکنگ نیوز بنتی ہے جی جی تو ان سب حالات میں میں اور آپ یہ کہیں کہ اس کی ضرورت ہے میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے ملکل صحیح کا یہ معاشرہ خود بتا رہا ہے کہ اس موضوع کی اس معاشرے کو ضرورت ہے میں آپ کے سامنے اس موضوع پر کیوں بات کرنا ضروری ہے اس سے متعلق نکات کی شکل میں بات رکھتا ہوں دیکھ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس وقت دنیا کی اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ انسانیت کو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ دہشتگردی کا ہے یہ میڈیا میں ہے بات یہ ہمارے جو ہے قلمکار حضرات کے قلم میں ہیں ہمارے اپنے لکھنے پڑھنے والوں کی جو ہے تحریر میں تقریر میں اور ہمارے اپنی جو مجلسیں ہوتی ہیں کوئی بھی مناسبت آتی ہے تو یہ جو ہے موضوع ہے ہمارے پاس ہر جگہ موضوع بحث بنا ہوا تو ان حالات میں سب یہ مانتے ہیں کہ دہشتگردی اس سماج کا سب سے بڑا چیلنج ہے بین الاقوام سطح پر پوری انسانیت کو درپیش چیلنج یہ بہت بڑا ہے اس چیلنج کا سامنا کیسے کیا جائے کیا ایک سزا نافذ کر دی جائے کیا ان کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دی جائے یا ان کے خلاف ایک قسم کا سوشل بائیکارٹ کیا جائے یا پھر کیا ان کے خلاف کیا جائے اس کو لے کر لوگوں کے پاس جو ہے الگ الگ خیالات ہیں لیکن یہ مسئلہ تائے ہے کہ سب مانتے ہیں کہ یہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے سماج کا اور جب یہ سماج کا بہت بڑا چیلنج ہے تب پھر بات وہیں آ کر رکھتی ہے سب سے پہلے کہ سماج کے مسئلے کو سماج کے ہم اور آپ جیسے لوگ اگر حل نہیں کریں گے تو کوئی اور باہر سے اسے حل کرنے نہیں ہے صحیح بات بلکل صحیح آپ نے یہ ہمارا مسئلہ ہے اور یوں کہیے کہ اپنے گھر کے اندر کی بات ہے تو گھر سے باہر کے کسی فرض سے ہم توقع نہیں رکھتے کہ واقع حل کریں اسے ہمیں حل کرنا تو ہم اس پر بات کریں گے تب ہی یہ موضوع کھلے گا تب ہی اس موضوع کو ہم لوگوں کے سامنے واضح کر پائیں گے تو یہ سب سے پہلا پہلو ہے جو مجھ کو اور آپ کو یہ بات سمجھاتا بتلاتا ہے کہ دہشتگردی یا آتنکوات کے موضوع پر آج کے زمانے میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے الحمدللہ شیخ آپ نے ماشاءاللہ ایک پہلو پر وضاحت کی کیا اس کے اور کچھ پہلو ہیں آپ کے سامنے کہ آتنکوات کے موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہے اس نکتے کو واضح کرنے کے لیے ہم کئی پہلووں پر غور کر سکتے ہیں ایک پہلو تم نے آپ کے سامنے بتایا دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا دین ہے دین اسلام اسے اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے بندے اور رب کے درمیان رب تعلق پیدا کرنے والا ہی نہیں بندے اور بندوں کے درمیان رب پیدا کرنے والا مذہب بنا کر بھیجا ہے دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ایک بندے اور رب کے درمیان کے مسائل کا حل بھی اپنے اندر رکھتا ہے بلکہ ایک انسان کا اس کائنات سے جو رشتہ ہے جو تعلق ہے اس سے متعلق بھی ہدایات اور تعلیمات اپنے اندر رکھتا ہے اور یہ دین دین اسلام پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہم نے آپ کو جو ہے سارے انسانوں کے لیے کچھ خبری دینے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کے مقابلے میں کچھ خصوصیتیں رکھتا ہوں جو خصوصیتیں اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہیں ان میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ مجھ سے پہلے والے جو انبیاء آتے تھے وہ انبیاء صرف اپنے قوم کے لیے آتے تھے لیکن اللہ تعالی نے مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تو دین اسلام پوری انسانیت کی رہنمائی اور رہبری اور جیسے میں نے کہا کہ بندے اور رب کے درمیان ہی نہیں بندے اور بندوں کے درمیان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی آیا ہے جب یہ حقیقت آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں تو میں اس کی روشنی میں دو بڑے اہم پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دین جو اس پوری انسانیت کے لیے آیا ہے جب یہ دہشت گردی کا مسئلہ شک میں تھوڑا رکھ کر آپ کو یہ سبھنا چاہ رہا ہوں جب آپ نے دوسری بات بتائی کہ جیسے اللہ سے بندوں کا تعلق ہے ویسے ہی بندوں کا بندوں سے بھی رابطہ اور تعلق ہے یہ آپ دوسرا پہلو واضح کرنا چاہ رہے ہیں میں اصل میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے عام طور پر مذہب کا تصور کیا ہمارے معاشرے میں مذہب کہتے ہیں خدا اور بندے کا تعلق رب اور بندے کا خالق اور مخلوق کا رشتہ بس یہی مذہب ہے اور بندے اور بندوں کا جب معاملہ ہے یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے یہ تصور معاشرے میں ہے لیکن ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک ایسا دین ہے جس میں بندے اور رب کے معاملات بھی داخل ہیں اور بندے اور بندوں کے معاملات بھی داخل ہیں اور اسی دوسرے پہلو کو لے کر میں یہ پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب دہشتگردی جیسے ایک مسئلہ پورے انسانی سماج کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے پورے انسانی سماج کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے تو اس چیلنج سے نمٹنے یا سماج کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا سامان اس دین کے اندر رکھا ہوا ہے تو اسلام کے اندر اس دہشتگردی کے مسئلے کا بھی حل موجود ہے ہم دنیا کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں اور اس مسئلے کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے اس اسلام کے اندر اس دہشتگردی کا حل موجود ہے میں اس مسئلے کی وضاحت کروں گا آپ کو آپ دیکھیں کہ دہشتگردی کا یہ جو موضوع ہے میڈیا کی تناظر میں اگر ہم بات کریں تو تقریبا پچھلی دو دہائیوں کے اندر بہت زیادہ عام ہوا ہے میڈیا کے تناظر میں اگر بات کریں وہنا تاریخ تو بہت کچھ بتاتی ہے لیکن میڈیا کے تناظر میں اگر دیکھیں تو میڈیا کے حساب سے یہ پچھلے جو دو دہائیوں کا معاملہ ہے اگر ہم دو دہائیوں کا ہی حساب و کتاب لے لیں تو یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جن کو دہشتگرد کہا گیا جو کاروائیاں کر رہے ہیں دہشتگردانہ کاروائیاں ان کی تعداد کم ہیں وہ لوگ معاشرے کے گنے چنے لوگ ہیں اور ان کے مقابلے میں پورا سماج ہر مذہب کے لوگ اپنا زور لگا رہے ہیں اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک سیدھا سا سوال یہ ہے کہ کیا آتنکواد یا دہشتگردی جسے کہتے ہیں یہ ختم ہو گیا بہت اہم سوال ہے شہر یا پھر یہ کہ حالات اور آثار بتا رہے ہیں کہ یہ شکل بدل رہا ہے علاقہ بدل رہا ہے یا پھر جو ہے لوگوں کے جو نمائندہ چہرے سمجھے جاتے تھے وہ غائب ہونے نئے چہرے ان کی جگہ لے رہے ہیں تو حل وہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ختم ہو افراد بدل جائیں مسئلہ زندہ رہے تو اسے حل نہیں کہتے ہیں بہت کل صحیح اور ہمارا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا جو کر رہی ہے وہ مسئلے کو ختم کرنے کے بجائے مسئلے سے جڑے افراد کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہے فرد کو ختم کرنے سے مسئلہ نہیں ختم ہو جاتا یہ بات آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دہشتگردی افراد کے ایک مجموعے کا نام نہیں ہے کہ وہ مجموعہ وہ گروپ ختم ہو گیا تو دہشتگردی ختم ہو گئی دہشتگردی اصل میں ایک ایڈیالوجی ہے ایک نظریہ ہے اور نظریہ جو ہے افراد کے ختم کرنے سے نظریہ نہیں ختم ہوتے لوگیں سمجھ رہے ہیں کہ افراد کو ختم کر دیں جو دہشتگردی کے اندر مبتلا ہے تو یہ چیز تبدیل ہو سکتی ہے امن قائم ہو سکتا ہے لوگوں کی سوچ یہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال فلان دہشتگرد ہے ان کو ختم کر دو معاشرے میں امن آ جائے گا لیکن لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دہشتگردی جو افراد نہیں یہ چور نہیں ہیں کہ چور کو ختم کر دیں چوری ختم ہو گئی بہت اچھی بات کہی ہے یہ ایک نظریہ ہے ایک ایڈیالوجی ہے اور بعد جب ایڈیالوجی کی آتی ہے تب پھر افراد کے ختم ہونے سے ایڈیالوجی نہیں مر جاتی اور خاص طور پر ایک بہت نازک بات یہ معاشرے کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے معاشرے کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ افکار اور نظریات کو ختم کرنے کے لیے اگر افراد کے خلاف قوت کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے نظریوں کو طاقت پہنچتی ایڈیالوجی کا مسئلہ اگر ایڈیالوجی کا ہے نظریہ کا معاملہ ہے تو نظریہ کو ختم کرنے کے بجائے افراد کو ختم کرنے کی جب بات کرتے ہیں تو افراد تو ختم ہوتے نظر آتے ہیں لیکن جتنے افراد ختم ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ ایڈیالوجی مضبوط ہوتی جاتی ہے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ معاشرہ جو ہے ان کی ایڈیالوجی کو قبول نہیں کر پا رہے وہ حق ہے وہ سچ ہے لوگ اسے قبول نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے لوگوں کو ختم کر رہے ہیں ایک آدمی کے قتل ہونے کے ساتھ دس آدمی اس کی تائید میں کھڑے ہوتے ہیں اس نظریہ آئیڈیالوجی کی تائید میں تو میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت سماج اور معاشرے میں دہشتگردی کے حل کی جب بات آتی ہے تو جو کوششیں ہو رہی ہیں نظریاتی بنیاد پر کوششیں بہت کم ہو رہی ہیں اور میں اگر کہوں تو شاید اس میں مبالغہ نہ ہو کہ اگر اس دنیا میں اس وقت تک نظریاتی بنیاد پر دہشتگردی کو رد کرنے یا دہشتگردی کا خاتمہ کرنے کی اگر کہیں کوشش ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوئی ہے مسلم علماء کرام کی طرف سے ہوئی ہے اور انشاءاللہ اگلے ہمارے جو اپیسوڈ آئیں گے میں اس میں کچھ عملی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے نظریاتی بنیاد پر اس وقت پر قابو پانے کی کوشش کی گئی اور بہت حد تک کئی ایک جگہ پر کامیابی بھی حاصل ہوئی یہ چیز جو ہے آئندہ ہمارے سامنے آئے گی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام جو ہے یہ دین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے جس میں بندے اور رب کے معاملات بھی ہیں اور بندے اور بندوں کے معاملات بھی ہیں تو میں جیسے بتا رہا تھا کہ اسلام جو ہے اس میں بندے اور رب کے درمیان کے مسائل پر بھی اور بندے اور بندوں کے درمیان کے مسائل کا بھی حل موجود ہے تو اسلام کے اندر الحمدللہ یہ قوت ہے یہ صلاحیت ہے کہ اس نظریاتی بیماری کا وخاتمہ کر سکے ایک پہلو تو یہ ہے وہیں یہ پہلو یہ بھی میں لانا چاہوں گا کہ دہشتگردی کے موضوع پر آج بات کرنے کی کیوں ضرورت ہے کیوں آج ہم یہ بات کر رہے ہیں دو پہلو آپ نے بیان کر دی ہے اب یہ تیسرے پہلو پر ایک اور پہلو بھی میں آپ کے سامنے لارہا ہوں حقیقت میں اگر ہم اس پہ جانا چاہیں تو بہت کئی پہلو آ سکتے لیکن میں دو سے تین اہم پہلو بتا رہا ہوں کہ کیوں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے تیسرے ایک پہلو جو میں اس مناسبت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ہمارے اپنے ناظرین کو بھی سنانا چاہتا ہوں ان کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام جیسے میں نے ابھی کہا اسلام جو ہے سلامتی والا دین ہے اس اسلام پر عمل کرنے میں انسانی سماج اور معاشرے کے مختلف قسم کے مسائل کا حل موجود ہے اور انہی میں سے ایک دہشتگردی کا مسئلہ بھی ہے دہشتگردی کا خاتمہ کرنے کی قوت رکھنے والے اس اسلام کو آج دنیا جانتی ہے کہ اسی کو دہشتگردی سے تعبیر کر دیا گیا دہشتگردی کا نام اسی کو دے دیا گیا بلکل صحیح کہا یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ اسلام ہی پر دہشتگردی کا الزام اور اسلام ہی کو دہشتگرد قرار دینا یہ ایک ایسا پہلو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان تو مسلمان یہ مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے تو وہ تو ایمان رکھتا ہی ہے کہ یہ دہشتگردی نہیں ہے اور وہ مانتا ہے کہ یہ سلامتی والا دین ہے تو وہ تو اس کی طرف سے دفاع کرے گا ہی وہ تو بولے گا ہی اور بحیثیت مسلمان میں اپنا فرض سمجھتا ہوں آپ کا بھی فرض سمجھتا ہوں لیکن مجھے آگے بڑھ کر یہ کہنے دیجئے کہ دنیا کے وہ انصاف پسند لوگ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہوگا لیکن اگر انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے تو پھر وہ خود بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اسلام کا نام دہشتگردی نہیں ہے اور دنیا اگر اسے دہشتگرد قرار دے رہی ہے تو یہ غلط الزام ہے ملکہ صحیح کہہ رہے ہیں رات کو دن کہنا یا دن کو رات کہنا لوگوں کے کہہ دینے سے رات دن میں نہیں بدل جاتی یا دن رات میں نہیں بدل جاتی تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس لیے بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ہماری طرح جو ہے ہر مذہب کے لوگ اس سچائی کو سامنے لائیں کہ مذہب اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں اور میں یہ بات بولنا چاہوں گا کہ اس پہلو سے اگر آپ تلاش کریں تو الحمدللہ تقریبا ہر مذہب سے اور میں کہوں گا تو تقریبا ہر قوم کے سمجھدار لوگوں میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جنہوں نے دیر سویر سہی لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیا اور اس کا اعلان کیا ہے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو تیسرا پہلو میں بتا رہا ہوں وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ ہو جائے لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج سچ کو جو ہے سچ کا نام دو اور اتنی مرتبہ بولو کہ یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ سچ کو سچ کی شناخت ملے جھوٹ کو جھوٹ کی شناخت ملے آج اسلام کو اگر دہشتگرد کی پہچان بنا دیا گیا ہے یا جو ہے دہشتگردی کا نام اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے تب پھر اس موضوع پہ اتنا بولو اتنا کھولو اس موضوع کو لوگوں کے سامنے اتنا چھیڑو اتنا واضح کرو کہ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اسلام دہشتگردی کا نام نہیں ہو سکتا یا دہشتگردی کا نام اسلام نہیں ہو سکتا اس حقیقت کو اس سچائی کو لوگ جو ہے مان لیں اور یہ ماننا جو ہے اس لیے نہیں کہ ہم بار بار بول رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پہلو کھول کر لائیں جو لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو واضح کریں کہ اسلام دہشتگردی نہیں ہے دہشتگردی سے اسلام کو کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ دہشتگردی کے خاتمے کا ذریعہ ہے یہ دہشتگردی کے مسئلے کو حل کرنے کا ذریعہ ہے تو یہ ایک جو ہے ایک اور پہلو ہے میں نے جیسے کہا کہ اگر دہشتگردی معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ آج ہم کو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اس کا اگر ہم جواب تلاش کرنا چاہیں تو کئی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہاں ضرورت ہے میں نے تین بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھی اور آپ نے الحمدللہ سنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع پر بات ہونی چاہیے اور اسی جذبے کے تحت ہم بھی یہاں موجود ہیں آپ کے سوالات ہیں اور ہم آپ کے سامنے جواب دے رہے ہیں مقصد یہی ہے کہ اس قسم کی عظیم مقاصد کی تکمیل ہو اور اسلام اس مسئلے کے حل کے طور پر دنیا کے سامنے اُبھر کر آئے جزاکم اللہ خیر شیخ ہم آپ کے شکر بزار ہیں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت پرگرام پیش کیا بہت مزا آیا ہم بہت لطف اٹھا رہے تھے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ہی بہت مزا آیا ہوگا اور ہم تو یہی چاہتے تھے کہ شیخ محترم سے مزید گفتگو سنیں ان کے گفتگو کے سلسلے کو مسید آگے بڑھائیں لیکن کیا کریں ناظرین ہم وقت سے مجبور ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ ہماری ملاقات اگلے اپیسوٹ میں ہوگی اور ہم شیخ سے پھر انشاءاللہ استفادہ کریں گے تب تک کے لئے ہم رخصت چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بھی شکریہ جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ وبرکاتہ